سانے ہائے لاہور سیالکوٹ موٹروے کے حوالے سے کل ایک بہت ہی اہم پیشرف سامنے آئی جس میں آئی جی پنجاب اور وزیرا پنجاب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور ملزمان کی دو ملزمان جو موقع پر موجود تھے ان کے تصاویر پبلک کی گئی ان کے شناختی کارٹ پبلک کیے گئے ان کا ڈیٹا دیا گیا ایک ملزم کا نام عابد بتایا گیا جو کہ مرکزی ملزم ہے اور اس کا ڈی این اے سیمپل میچ کر گیا تھا جن کا تعلق بہاول پور سے ہے دوسرے ملزم کا نام بتایا گیا وقار الحسن اور ان کا تعلق تھا شیخو پورا سے ان کا آئی ڈی کارٹ وغیرہ بقاعدہ سب کچھ سوشل میڈیا اور میڈیا پر جاری کیا گیا پولیس نے اشتہار چھاپا کہ ہمیں جو اس کی مخبری کرے گا ہم اس کو بقاعدہ بقاعدہ 25 لاکھ روپے انعام کے طور پر بھی دیں گے جس کے بعد پولیس نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی جگہ جگہ پر ریٹ کیے گئے چھاپے مارے گئے عابد کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ عابد کے گھر پر چھاپا مارا گیا یا جس جگہ پر اس نے پناہ لیتی سادہ کپڑوں میں پولیس ایل کاروں نے وہاں پر چھاپا مارا عابد اور اس کی اہلیہ وہاں سے بھاگ گئی جبکہ اس کی بچی جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ میں پولیس کے تحویل میں ہے اور عابد اپنی بیوی کے ساتھ باگیا عابد اب وہ ملزم ہے جس کا ڈین اے سیمپل میچ کر گیا ہے اب آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھے دوسرا ملزم جس کا نام بتایا گیا وقار الحسن اور اس کا تعلق تھا شیخ اپورا سے اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا میڈیا ہر جگہ اغبارات میں چپی ہوئی ہے وہ چل رہی ہے آپ کے پاس بھی موجود ہوگی اس ملزم سے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اس کا ساتھی تھا اور یہ بھی موقع پر موجود تھا اور ایف آئی آر میں یہ بندہ نامزد ہے آج تقریباً بارہ ایک بجے کے قریب میڈیا پر خبریں چل رہی تھی کہ اس ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا سی آئی اے مارل ٹاؤن لاہور کے تھانے میں یہ پیش ہوا ہے اور وہاں پر اس نے مبینہ طور پر میڈیا کے کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میں میرا نام وقار الحسن ہے اور میرا تعلق شیخ اپورا سے اور میں جو ہے عابد کا ساتھی ضرور ہوں اس کے ساتھ میں نے مختلف وارداتیں اس سے پہلے کر چکا ہوں لیکن اس وقوعے سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اور اگر آپ نے میرا ڈی اے نے ٹیسٹ کروانا ہے تو کروالے میں اس وقع اس موقع پر موجود نہیں تھا ہاں پولیس نے شاید اس کو گرفتار اس لیے کیا کیونکہ عابد کا جس کے ساتھ فون پر مسلسل رابطہ تھا وہ نمبر وہ سم وہ موبائل اس وقار الحسن کے نام پر تھا جو اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے تو وقار الحسن نے یہ بیان دیا کہ میرا موبائل میرا سالہ عباس استعمال کر رہا تھا اور عباس اور عابد کے اچھے خاصے تعلقات تھے اور وہ مل کر وارداتے بھی کر رہے تھے اس کے علاوہ ملزم وقار الحسن جو اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے سی اے مالٹون لاہور میں ہیں ان کی تدشیش ہو رہی ہے مزید اب تک مبجینا طور پر جو اطلاعات سامنے آ رہی ہو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ ملزم نے یہ بیان دیا ہے کہ میرا ڈی اے سیمپل ایک تو میچ کیا جائے دوسرا میرا موبائل میرا سالہ عباس استعمال کر رہا تھا اور میں وقوعے پر موجود نہیں تھا ملزم کا تعلق بالکل شیخ پورا سے اور ملزم نے یہ بیان بھی دیا ہے ساتھ ہی میں کہ میری ملاقات بھی عباس کے ساتھ ہوئی ہے اور میں نے عباس کو کہا ہے کہ آپ سرنڈر کریں لیکن اس نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور میں بھی آج یا کل میں وہ پولیس کے سامنے سرنڈر کر دے پولیس کے سامنے خود ہی پیش ہو جائے تو کل جو تو تصویر ریلیس کی پنجاب پولیس نے پنجاب حکومت نے اور آج جس طرح ملزم کا پیش آنا تو یہ کہانی میں ایک نیا موڑ ایک قسم کا آ چکا ہے تو کوئی بھی فیصلہ اب نہیں سنایا جا سکتا اور فیصلہ سنانے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے اس کا حق صرف عدالت کے پاس ہے ظاہر سی بات اب یہ ملزم نے جو یہ بیان دیا ہے اس کے بعد اس کو یہ تو نہیں کہ فوری اس کو چھوڑ دیا جائے گا ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے سی اے ایم مارڈل ٹاؤن اس کی مکمل تفشیش کرے گی جو کمیٹیاں تفشیشی کمیٹیاں جو تفشیشی ٹیمیں بنائے گی تھی وہ ساری ٹیم تفشیش کرے گی بیانات کو جھوڑے گی اور کوئی اس طرح کا اگر اس کے اندر یہ بے گناہ ہوا تو ظاہر ہے اس کیس میں اس کو ریلیس کر دیا جائے گا اور باقی جن مقدمات میں یہ وانٹڈ تھا اس میں اس کو سزا ہوگی دوسرا اس کو کل ہی شاید عدالت کے سامنے پیش کیا جائے عدالت سے ریمان لیا جائے گا تو عدالت کے سامنے یہ جو ملزم ہے وقار الحسن جو پولیس کی گرفت میں ہیں یہ وہاں پر کیا بیان دیتا ہے وہاں پر اگر میڈیا کے کسی لوگوں نے وہاں پر ان کے سامنے مائک کر دیا تو میڈیا کے سامنے یہ کیا بیان دے گا تو اس کے بعد ہی اصل کہانی سامنے آئے گی ابھی تک یہی اطلاعات ہے کہ عابج جو مرکزی ملزم ہے جس کا ڈین اے میچ کر گیا تھا وہ ابھی تک لا پتہ ہے اس کو ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا پولیس گرفتاری کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے ہر طرح سے ہر اینگل سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے دوسرا ملزم جس کا نام وقار الحسن تھا جس کی تصویریں میڈیا پر چلی وہ پولیس کے خپاس خود گیا خود ہی ادھر سرنڈر کیا یہ مالٹون میں پیش ہوا انہوں نے بیان دے دیا کہ میرا ڈین اے سیمپل لیا جائے میرا ٹیسٹ کیا جائے میں اس موقع پر موجود نہیں تھا میرا موبائل میرا سالہ عباس یوز کر رہا تھا اور عباس سے میری ملاقات ہوئی عباس اس معاملے میں ملوث ہے اور عباس جو مرکزی ملزم ہے جس کا ڈین اے سیمپل میچ کر گیا تھا وہ ابھی تک مفرور ہے لا پتہ ہے پولیس اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہی ہے تو انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ اس معاملے میں آتی ہے انشاءاللہ پوزیٹیف ہی اپ ڈیٹ اب آئے گی کیونکہ ایک ملزم ہاتھ آ چکا ہے دوسرے کا کلیو مل چکا ہے تو معاملات حل ہو جائیں گے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد